اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہمائیوں محبوب ہمائیوں محبوب اسٹالوجی اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ خواتین و حضرات اس سے پہلے ایک بات آپ کو کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کیونکہ فراڈ ہوتا ہے میرے نام سے پیٹالیس آئیڈیز چل رہی ہیں اس وقت میرا صرف اسی نام سے ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اسی نام سے انسٹاگرام ہے اسی نام سے فیس بک ہے انشاءاللہ تعالی وہ ایک ریچنس ہو جائے تو پھر میں ان سب کو بند کراؤں گا کیونکہ ایک سوشل میڈیا کے بڑے عجیب خوانین ہیں تو براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ اس میڈیا سوشل میڈیا کے بات کر رہا ہوں یوٹیوب چینل فیس بک یا انسٹاگرام یا اس کے ٹو لنگٹین میسنجر پہ کوئی آپ سے ایک روپیہ بھی مانگے تو سمجھ لیجیگا کہ وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے دوسری چیز میں نے کہا تھا پولٹیکل حالات پہ بناوں گا لیکن آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جولائی کا مہینہ اور اگست کا مہینہ دیکھ لیں یہ پاکستان کے لیے بڑے ڈیسائسیو مومنٹ آ رہے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھیں گے جو ابھی تک نہیں دیکھا جہاں تک شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا ان کے لیے یہ ٹف ٹائم چلے اور جب انہوں نے لی تھی وزارت عظمہ اس وقت بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ان کے لیے یہ کانٹو کا ہار ہے دوسری چیز امنان خان صاحب کی مقبولیت کے گراف کے حوالے سے جو کہا تھا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تائیوان ہر جگہ ایک بات اور کہی تھی جو میں نے سپیسیفکلی کنٹری نیم لے کے کہا تھا وہ میں نے کہا تھا کہ نیچرل ڈیزاسٹر کلیمٹی آئی گی اور اس میں میں نے نام لیے تھے اور انیوزیل واقعات ہوں گے نمبر ایک میں نے کہا تھا یہ ابنائے ملاکہ یہی تائیوان اور چائنہ پھر میں نے ایک نام لیا تھا جاپان کا اور تیسرا نام لیا تھا میں نے ساؤتھ کوریا کا پچھلے ویک میں ساؤتھ کوریا پورا سیول جو ہے پانی میں دس دس فٹ پانی کھڑا ہو گیا آپ جا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ چیک کریں اور جنوبی افریقہ مدن مجھے حیران کی ہوئی کہ ساؤتھ کوریا کے میرے جو فالوور ہیں انہوں نے مجھے فوٹیج بنا کے بھیجی اور کہا مائی بھائی جو آپ نے دیا تھا ساؤتھ کوریا کے حوالے سے وہ ہو گیا تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں میرے رب کا کمال ہے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے جو میرے پنجی دن پاک کے سب پہ اپنا کرم کرتا ہے اب جو اس وقت کی سیاسی صورتحال بنی گئے ابھی بہت سارے ڈیسیشن اس اگست کے مہینے میں ہونے لیکن میں نے جو باتیں کہیں میں ان پہ اپنی جگہ قائم ہوں دیکھیں ایک ہوتی ہے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کی پلاننگ ایک ہوتا ہے حکم ربی جو اللہ کا حکم بن کے نافذ ہو رہا ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی قسم کے حالاتوں اللہ تعالیٰ زندگیاں دے بس یہ میں بار بار بولتا ہوں آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی اور دنیا میں آپ کو بڑی انسرٹرنیٹی والی چیزیں نظر آئیں گی دوسری چیز لائر اوز چینل سے میرا روزگار وابستہ ہے اے آر وائی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ اے آر وائی نیوز کے حوالے سے اس میں آپ یہ سوچیں کہ چار ہزار وہ بیچارے غریب بھی ہیں اس میں متوسط طبقے کے بھی ہیں ان کے رسک کے اوپر یہ ذر پڑتی ہے اور اے آر وائی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس آدمی نے کہا وہ جملہ میں تو خود ہمیشہ سے پرو آرمی ہوں میرا تو ایک آرمی سے رومین سے آج سے نہیں ہمیشہ سے کیونکہ مجھے معلوم ہے اس فوج سے رب العزت نے مستقبل میں کیا کام لینا ہے تو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن ہی آر وائی کے ساتھ یہ ہوا یہ بہت سے آتی ہے یہ چار ہزار گھرانے آپ سوچیں ان کا معاشی جو ہے ان پر ضرب لگنا یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا بدلہ ہوگا یہ تو میرا رب کو معلوم ہے لیکن ایسی قسم شہباز شریف صاحب جہاں جتنی میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی ایک اچھے شفیق آدمی ہے اور اچھے انسان ہیں جتنا بھی میرا اتفاق کا ہر ایک کی میں اتفاق کرتا ہوں تو اس قسم کے ڈیسیشن جو ہیں وہ آپ کے لیے باعث سے زہمت بن جاتے ہیں تو براہ مہربانی میں تو ریکویسٹی کر سکتا ہوں ان چیزوں پر غور کیجئے اور جہاں تک فوج کا معاملہ ہے اس پہ تو میں واحد آدمی ہوں گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو شروع میں بھی کھڑا ہوگا اور آخر میں بھی کھڑا ہوگا کیونکہ فوج میرے ملکی فوج ہے اس ملکی فوج پہ اللہ نہ کرے کوئی ذر لگتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ میرے ملک کمزور ہوگا اگر فوج کمزور ہوگی اور ایک طاقتور فوج جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملکی بقا کی زامن ہوتی ہے سیریا لیبیا آپ حال دیکھ لیں عراق کا حال دیکھ لیں ایک اور امپورٹن چیز یہ بہت سارے لوگ یہ آپ میرا ایک اسٹرلوجیکل پردکشن ہی سمجھ لیجئے خود بہت سارے لوگ جوڈیشری کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے میں اسٹرلوجیکل پوائنٹ کیونکہ دیکھیں میں زمینی حقائق پہ نہیں چلتا میں آسمانی حقائق کو دیتا ہوں جو لوگ عدلیہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں جو لوگ عدلیہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ خسارے میں جائیں گے کیونکہ جوپیٹر اپنے گھر میں ہے ریٹو گریڈ ضرور کر رہا ہے لیکن اپنے گھر کے اندر ہے تو آپ عدلیہ ہمارا ایک بڑا قابل اترام اتارہ ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جس طرح فوج اسی طرح عدلیہ ہے اور جو یہ سسٹم آگے اللہ کی طرف سے چلہ ہے نا جو اب سیٹن کی پوزیشن بنے گی آگے چل کے میں اگس کے اینڈ میں مجھے میری ٹیم نے کہا ابھی نہ بنایا قبل از وقت ہوگا کیونکہ آپ نے جلائی اگس تو کہا ہوا ہے یہ ختم ہو ستمبر سے بتاؤں گا کہ اکتوبر سے پھر اب کیا حالات بننے جا رہے ہیں اور ایک چیزہ اور آپ نے دیکھی میں نے کہا تھا جس نے مال بھی میں برا کیا وہ بکٹے گا یہ جو ملوم سلمان دشتی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے آپ دیکھیں کتنے عرصے کے بعد جو اس نے وہ کام کیا تھا اس کا ریزرڈ اس کو اس دور میں ملا ہے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہمارے حساب پہ تو ہم اپنے اللہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پہ یہ ایسی چیزیں کہ اس کے اوپر تو ہمارا ان کی حرمت و عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور کسی بھی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین ہیں اور اس جہاں کے لیے وجہ ہے کائنات اور پھر آپ کے بعد پنچن پاس جس کا آپ حصہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پہ میرے ملک پہ رحم کرے مجھے آگے چل کے حالات اچھے نظر نہیں آتے ہیں بس میں اتنا بولوں گا اس کے بعد میں نئے وی لاغ پہ بولوں گا تو خواتین حضرات یہ کچھ انفرمیشن بھی آپ کو مل گئی کچھ میں نے چیدہ چیدہ باتیں بھی بتا دی اب میں چلتا ہوں اپنے ویکلی ہورسکوپ کی جانب جو پندرہ اگس دو ہزار بائیس سے لے کر اکیس اگس دو ہزار بائیس ٹک ہے وہ ایک چیز میں پھر بتا دی دیکھیں امنان خان صاحب کے لیے جو میں نے بولا مقبولیت کے حوالے سے میں اس بات پہ کل بھی قائم تھا آج بھی قائم ہوں اور آئندہ بھی قائم رہوں گا کیونکہ میں زمینی حقائق نہیں دیکھتا میں آسمانی بروج اور ان ستاروں کی چالے کہاں چل نہیں ہیں ان کو بغور جائزہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا بن کے نافذ ہونے جا رہا ہے جب چاہتا ہے میرا اللہ تو وہ لوگ جو بناوں گا ستمبر کے اندر کیونکہ ٹیم نے مجھے بنا کیا تو اس پہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب اپنے ویکلی ہورسکوپ کی جانب چلتا ہوں جو کہ پندرہ اگز دو ہزار بائیس سے لے کر اکیس اگز دو ہزار بائیس تک پہ محیط ہے ہر برج کے حوالے سے تو بسم اللہ رمانی نہیں پہلے میں چلتا ہوں اپنے برج برج حمل کی جانب جس کو ہم انگریزی میں ایریز کہتے ہیں برج حمل والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کے مسائل الجھیں گے ابھی آپ نے اس میں اپنی اقل اور دانش سے کام لینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر کوپ بھی کر دیں گے کیونکہ آپ کے لیے تھوڑی سی سپورڈ بھی بنے گی کچھ پلانیٹ ایسے بننا ہے وہ ایریز خواتین جن کے معاملات تھوڑے کشیدہ تھے ان کے تعلقات میں ذرا بہتری آئے گی ایک بات اور میں کہوں گا جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ذرا پولیٹکس اپنی انٹرنل پولیٹکس سے دور ہیں ونہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی خواہش تھی یا کوئی آپ ایکسپیکٹیشن یا توقع تھی آپ کی کسی دوست کے ساتھ کسی عزیز کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ پوری ہونے کا امکان ہے اور غیر ممالک یا بیرون ملس سے کوئی اچھی خبر آپ کو فرام ہو سکتی ہے اگر آپ کسی ایسے مرض میں جس میں آپ نے تکلیف اٹھائی اور اس کا علاج پروپر نہیں ہو رہا تھا تو انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو اچھا ڈاکٹر اچھی میڈیکیشن بحکم اللہ نصیب ہو سکتی ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ سائن کرتے وقت گھرہ احتیاط کیجئے گا اور آپ کے لیے کچھ ایسے حالات بنیں گے کہ جہاں آپ توقع نہیں کر رہے وہ لوگ یا وہ کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کی اچانک مدد کر دے گا اور صحت کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرور وقت ہے آپ کو اور جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر نیا کام اگر کوئی نیا کام آپ کرنا چاہ رہے تو جمعہ کے دن سے پلان کیجئے تاکہ ریزلٹ آپ کے حق میں موافق ہو اور بہتر آئیں اس کے علاوہ آپ کو چیزیں نرم گرم چلتی رہیں گی اور کوئی اوور کمیٹمنٹ نہ کریے گا یعنی اپنے آپ کو اپنی اوقات اپنی حیثیت اور اپنی بساس سے زیادہ بڑھ کر کوئی وعدہ نہ کیجئے گا ونہ مشکل آتا سکتی دوسرا برج ہمارا برج سور ٹورس ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو کسی حد تک کامیابی مل جائے گی اور آپ کوئی جو جد و جہت ہے اس کا ریزرل بھی اچھا ملے گا یہ بھی تھوڑا سا آپ کی ایکٹیوٹیز بڑھیں گی اگر آپ کوئی سٹاک مارکٹ یا کرپٹو میں کام کر رہے ہیں تو محتاط ہو کے کیجئے گا اگر وقتی طور پہ آپ کو کوئی پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے تو اس میں نکل جائیے گا زیادہ کا لالج نہ کیجئے گا میرے اس جملے کو بڑے غور سے ذہن میں رکھئے گا اچھا اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی پرانا مسئلہ ہے ہڈیوں کا کمر کا تو اس کا ذرا خیال لکھیں وہ ذرا تن کر سکتا ہے اور اس وقت آپ جو کام کریں گے دل جمعی کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے ریزلڈ بھی بہتر آئیں گے تھوڑا سا بدھ کی شام سے اور جمعہ تک یہاں پہ کچھ انیسیسری ایکسپینسز ہو سکتے ہیں آپ کے یا کوئی اچانک چھوٹی موٹی تکلیف آ سکتی ہے اور اگر آپ کسی سے کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے آپ کے لئے بہتر رہے گا خاندان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی آپ کو کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا اور کوئی مذہبی سفر پہ بھی آپ کی روانگی کا امکان بن سکتا ہے اس کے علاوہ گھریلو اشیاء کی مرمت پر کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں اور پیسے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بنیز ماضی کے بہتر فیل کریں گے باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے پنچن پاک کے سبتے اس کے بعد تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو سٹریس فیل ہوگا اور برڈن فیل کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کم نین آنا یا کم نین کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی سستی کا انصر آ جائے یہ بھی امکان پیدا اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لگنا چاہیے کوئی بھی اندھی انویسمنٹ مت کیجئے گا ونہ ریزلٹ خاطر خواہ آپ کو نہیں ملیں گے اور آپ کو اگر کوئی جسے یہ کہلیں کہ اپنی آمدنی سے زیادہ اپنے اخراجات کو نہ کیجئے گا ونہ شاید آپ کو تھوڑا ایسا اس میں پرابلم ہو جائے آگے چل کے تو اس میں آپ نے اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات کو متوازن رکھنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا برجہ برجہ سرطان کینسر کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کا جوش ایک کام کرنے کی لگن پیدا ہوگی اور گو کہ آپ زیادہ شیئر تو نہیں کرتے اور زیادہ آپ ڈسکس بھی نہیں کرتے مگر آپ اگر کسی سے مشورہ لے لیں گے تو آپ کو بہتر نتائج مل سکتے کوئی پراپٹی کی خرید اور فروغ کا امکام بن سکتا ہے کوئی آپ کو گاڑی کی تبدیلی کا امکام بن سکتا ہے اور کوشش کریے گا کہ اپنے آپ کو جو ایک آفس کے اندر خسر اور یہ جو پولٹکس ہوتی ہے اس سے اپنا اجتناب کیجئے گا ونہ لوگ کریں گے اور آپ کا کندہ استعمال ہوگا ایک اور آپ کو اچھی بات بتاؤ میں نے پراپٹی کے حوالے سے تو آپ کو بتایا کوئی آپ اگر کسی روحانی بزرگ سے وابت آئیں یا کسی روحانی شخصیت سے وابت آئیں تو ہو سکتا خواب میں ہو سکتا فیزیکلی آپ کی ملاقات کا امکان بنے اور آپ کو اہل اللہ سے یعنی جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں ایسی شخصیات سے فوائد ملنے کے امکان ہیں اس کے علاوہ آپ کا ذہن آپ کا دل اور آپ کا دماغ وہ مذہبی رجانات کی طرف تھوڑا سا بڑھے گا اس کے کہ آپ کو اچھی سونچ ہے آپ بہتر پوزیٹیو سوچ کے انسان ہوتے ہیں مگر یہ کہ ایسا نہ ہو کسی کو بچانے کی شکل میں مدد ضرور کیجئے گا لیکن اس حد تک مجھ جائیے گا کہ الٹی اپنے اوپر کوئی چیز آ جائے تو اپنی ریپوٹیشن کا خاص خیال لکھنا ہے اور اس کے بعد کوئی میک آوٹ کرنا ہے پانچ ہمارا برج برج اسر لیو لیو والوں کو تھوڑا سا آپ کو گھرے لوہ حوالے سے اتیاد کرنی چاہیے مثلا اپنی والدہ بڑی بہن ان کی صحت کا خیال لکھئے گا ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی الجھن ہو سکتی ہے اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا جا رہے تو اس کے امکانات یقیناً پیدا ہو جائیں گے اور کسی دوسرے ملک کا سفر آپ کو کرنا پڑے یا کم از کم ڈومیسٹک ٹریبلنگ آپ کو کرنا پڑے آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے جس سے آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ مزید بہتر ہوگی اور تھوڑے سے پسے پردہ یا جو ہیڈن انیمیز ہوتے ہیں چھپے ہوئے وہ تھوڑا سا آپ کو نقصان پہچانے کی کوشش کریں گے مگر بہہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا اچھا ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال لکھے گا ایک چیز رکھے گا کہ آپ کے کوئی دوستوں میں یا آپ کے کوئی جاننے والوں میں یہ جس کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل فیلنگ ہو یا آپ کی اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہو یا ہو رہی ہے تو اس میں ذرا سے اختلاف یہ تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے اپنی اقل سے کام لیتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے گا ونہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ ایک اچھے دوست ایک اچھے ساتھی سے محروم ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو ذہنی طور پر یہ ہے کہ ذہنی طور پر تھوڑی سی پریشانی رہے گی مگر انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا اور فائننشل چیزوں میں بھی کچھ تھوڑی سی ہلجل ہونے لگے گی اب چھٹا برج ہے ہمارا برج سملہ ورگو ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں باوجود اس میں رکاوٹ آئیں لیکن آپ نے اپنے فوکس کو چینج نہیں کرنا آپ لگے رہیے بلاخر انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور اگر آپ کے رشتوں کے حوالے سے یا شادی منگنی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ جو قدرتی ہو رہی تھی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی آپ کے جو جذباتی رومانوی معاملات میں اگر کوئی رکاوٹ آگی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی اور اپنے ٹیکس کے معاملات کا خیال لکھئے گا اور کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے لیے نئے عام دنی کے ذرائعے پیدا ہوں اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جذبات سے کام نہیں اپارٹمنٹ یا گھر دینا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا وہ ورگو لوگ جو بینکنگ سے ریلیٹیڈ ہیں یعنی بینکنگ فائننشل انسٹیوٹ کامرس کی پیلڈ اس سے تعلق رکھتے تو ان کی زندگی کے اندر کوئی اچھی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی کوئی اچھی پوسٹنگ ہو سکتی کوئی اچھی ایسائنمنٹ مل سکتی ہے اور کوئی آپ کو اپریسییشن بہت مل سکتا ہے یہ افتہ ایسا ہے کہ اپنی کوششوں کو بڑھا دیں گے آپ تو انشاءاللہ ریزلٹ گو کے تھوڑی دیر میں ملے گا مگر آپ کے خاطرخواہ نتائج حاصل ہونے کے بھرپور امکام بنیں گے اب ہے ہمارا ساتوہ بچ ساتوہ زورڈی اکسائن لیبرا جس کو اردو میں برجے میزان کہتے ہیں برجے میزان والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی ایکسٹر انکم کے لیے ایفرٹس کرنا ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی بزنس کرنے والے لیبرنس ان کے لیے کاروبار میں کچھ بہتری ہوگی امپورٹ کرنے والے امپورٹر ان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے پیسے کا اگر گھر میں آپ کے کشیدی کا محول چل ہے تو اس میں آپ کو بہتری ہو جائے گی اور آپ کی جو دوستیاں ہیں جو آپ کی پی آر ہے اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ جو روٹے وے لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ صلاح جو ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے تھوڑا سا آپ کو لیٹیگیشن یا عدالتوں میں جانے سے کیس بنانے سے ذرا اتناب کرنا چاہیے وہ ذرا ابھی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو اور گھر میں اپنے فیمیل جو مومر افراد ہیں ان کی صحت کا خیال لکھئے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی سکون کالجز یا کوئی تعلیمی ادارے میں داخلے کے خواہش مند وہ بھی امکان ہیں اور اس میں کچھ پیشرفت مذبت انداز میں ہو سکتی ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا اس محنت کرنے کی ضرورت ہے اور شادی شدہ افراد جو برج میزان کے حامل ان کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے معاملات کے اندر ایک تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیجئے گا تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اللہ تعالی پرانی خواہش یا فرمائش اس کی کوئی تکمیل کا سبب بن جائے مگر آپ کو ایک خیال اور رکھتا ہیں کوئی آپ کو اچانک عیادت کے لئے یا کسی کی تیمار داری کے لئے ملک سے باہر یا کسی شہر سے باہر جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ کو بڑا اس میں اپنے دفتری معاملات میں ڈپلومیٹک ایٹیٹیوٹ کے ساتھ رہنا ہے کہ برائی کسی کے ساتھ نہیں ملائی تو ہر لمحے جس کے ساتھ بھی ممکن ہو کر دیں اور فاننشلی چیزیں آپ کے لئے اچھی رہیں گے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی مسئلے یا کوئی پرابلم آپ کوئی پرابلم تھا تو اس میں بھی بہتری ہونے کے بحک میں اللہ امکان ہیں تھوڑا سا آپ کو زبان کو اپنی کنٹول میں رکھ رہے ہیں ونہ تھوڑی سی تلخ چیزیں آپ کے لئے پھر بات میں مسائل کا باعث بن سکتی ہیں آپ کا کچھ سماجی یا کچھ ایسی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے جس میں آپ کی شرکت آپ کے لئے باعث سے اتمنان اور تمانیت کا سبب بنے اپنی چیزوں کو ہونے سے پہلے اگر آپ ڈسکس نہ کریں تو یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا ایک تو نظرے بھی لگتی ہیں اور دوسرا خاموشی سے کام ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اسکورپیو لوگ کچھ شاپنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان دائے گا اور اس میں اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھئے گا ونہ اخراجات بلند ہو جائیں گے اگر آپ کوئی چھٹی کے حوالے سے یا تاتلات گزارنے کے لئے کوئی پلان کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو وہ بھی عمل آپ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے البتہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں کشیدی نہیں پہنزا ہونے دینی ونہ و بار میں مسائل کا سبب بنے گی اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو مائگرین کا اگر مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے یا سر کے درد کا پرابلم آپ کی لائف میں پیدا ہو سکتا ہے اور چیزیں مجموعی طور پر اچھی رہیں گی فیانانس ریلیٹڈ یا لوگوں سے توقعات پورا ہونے کے لحاظ سے اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج ہے قوس سیجیٹیری سیجیٹیری سوالوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا تحمل سے کام لیجی آپ کے حق میں بہتر رائے گا اپنے آپ کو جھگڑوں سے پلا وجہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی سے ذرا گریز کیجئے گا کچھ لوگ آپ کے مخالف آپ کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کر سکتے لیکن آپ نے اقل سے کام لینا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کی رقم بھسی بھی ہو تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کامیابی مل جائے اور فضور سوچوں میں آپ کا اپنی انرجی کو ویس مت کیجئے اور لگتا یہ کہ آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے جو تعلقات اگر کسی سے کشید آئیں تو اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش نہ کیجئے گا آپ گاڑی اگر تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پہ روبہ عمل ہو سکتے ہیں یا اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پہ عمل کر سکتے اچھا تھوڑا سا ایک خیال لگی گا اپنے گھر میں سی پیچ یا ڈرینیچ لائنوں کے اندر کوئی پرابلم نہ ہونے دیجئے گا اس ہفتے میں ونہ وہ چیز خام خام آپ کی زندگی میں نیگٹیو عورہ پیدا کرے گی اور تھوڑا سا میڈیسن کھانے کی طرف رجان جائے گا میڈیسن کھانے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے عدویات آپ کے پیٹ میں جائیں تو وہ چیز پتھوں کا ہڈیوں کا جوائنس کا ان میں اگر کوئی تکلیف یا درد ہے تو اس کے بعد ہمارا دسوہ برج جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جذباتی اور رومانی معاملات میں اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں تھی تو انشاءاللہ اب ان کو بہتر کرنے کا دور آ رہا ہے تھوڑا سا اپنی بیک ایک اور ہیڈ ایک کا خیال لکھے گا سپائنل کارڈ یا سروائیکل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ انرجیٹک ہفتہ ہے اگر آپ کوئی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ہو سکتے کچھ لوگ آپ کے قریبی دوستوں میں آپ کے درمیان اختلافات یا غلط قسم کی افواہوں کو پیدا کر سکتے تو آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا اور تھوڑا سا آپ کو انسومینیا کا یعنی کم نیم کا شکایت ہو سکتی ہے اگر آپ یہ بہترین وقت ہے اگر آپ کوشش کریں اور فانینشل میٹرز آپ کے تقریباً مساوی ہی رہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ تفریق کے حوالے سے سہرو سیحات کے حوالے سے یا کہیں گھومنے کے حوالے سے یا ایون کسی مہمان مہمان بولو کسی کے گھر مہمان ہمارا گیاروہ برج برج دل دل والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اب آپ کے حیل کے بہتری ہونے لگے گی کچھ قسمت کی جو ہے اللہ کی کرم نوازی بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی اور اگر آپ کو کوئی آپ کے قسمت کے لحاظ سے اچھا موقع ملے تو ضرور اس پہ عمل کی جی گا اور اس وقت دور ایسا چلا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے مسائل پر قابو پا سکتے آپ کے گھرے لو معاملات میں بہتری ہونے کے امکانات بنیں گے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا مذہبی تقاریب میں حصہ لینے کا موقع ملے گا کوئی رشتے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی البرتہ ٹیت کا خیال لکھئے گا دانتوں میں کوئی تکلیف کا امکام بن سکتا ہے اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو وہ چیزیں جو انسان کی اپنی ذاتی آرائش اور زیبائش میں استعمال ہوتی ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان جائے گا خریداری کی طرف اور کچھ ہو سکتا ہے اب یہ سب کے لئے ایک جنرل بتاتا ہوں تو کسی کے ساتھ بھی ایکوریس والے کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی کسی سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی اب ختم ہونے لگیں گی آپ کو اپنے مسائل حل کرنے میں دوسروں کی بھی معاونت شامل ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے بہتر رہیں گے اور ایسے لوگ ملیں جو جنرل آپ کی مدد کے خواہ ہیں اور اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انویسمنٹ کر کے آپ کو فائدہ ہوگا تو وہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا لیکن اس میں سٹے واضی والا کام مت کیجئے گا آپ کا کوئی ایسا کام جو کچھ عرصے سے رکا باتا اور وہ موبیلائز نہیں ہو رہا تھا وہ موبیلائز ہو جائے لگتا یہ کہ آپ کے کچھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی اور تھوڑا سا فضول خرچی سے اجتناف کر جیے گا اصل میں جب انسان کے اوپر اللہ تھوڑا فائننشلی کرم کر رہا ہوتا تو اس کے دماغ میں کیڑا کاٹ نا لگتا کہ یار اس کو خرچ کر لیکن بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اس کو اگلے وقت کے لیے پسند آس کر لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹرائبلنگ کا امکام بنے اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی مصروف ہیں تو اس میں آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو آپ کو کچھ ایسے اچانک لوگ مل سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کے لیے وجہ ترقی کا سبب بنے اور اگر اپنے ریلیٹیوز کے اندر یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی چیز چل لائی سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے کسی دو خاندان یا کسی دو لوگوں کے درمیان کوئی صلاح کا پہلو نکل آئے اور یہ ہفتہ آپ کا انگیجمنٹ سوشل ہوں گھریلو ہوں پروفیشنل ہوں اس میں زیادہ گزرے گا باقی میرے رب کی ذات بہتر جانتی اور اللہ پنچ صدقے سب کے لئے بہتر کرے تو خواتین و حضرات یہ میں نے ایک جائزہ لیا اختصار کے ساتھ اور میں نے کوشش کی جتنا میں بتا سکتا ہوں باقی کرنے والی اللہ کی ذات اس کا اختیار ہوگا تو ہوگا اسی کا ہے سب کچھ ان اللہ اللہ کل شاہین قدیر اس کا جب اختیار چلتا ہے تو دنیا بھی چیزیں دھری رہ جاتی ہے تو اللہ سے اچھا مانگے اچھے کے لئے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم کرم کر اور پھر آپ پر مجھ پر پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کر خمائیوں محبوب کو اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ